اسلام علیکم آئیوٹی فیم نے امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹک ٹاک ہوں آج آپ کی قدمت میں لے کر آپ کی بہن بہت کمال کی ویڈیو حاضر ہے جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے کس طرح سے کیونکہ آج میں آپ لوگ کے لئے ایک کٹ بنوا دوں گے آپ کا سفر جو آنا وہ آسان بنا دوں گی وہ کس طرح سے تو اس کو جانے کے لئے آپ کو میرے فل ویڈیو دیکھنے ہوگی سب سے پہلے اگر میرے چینل پر نیو ہے تو جلدی سی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند ہے تو لاس پر لائک کر کے چھوٹا سا پیاروارہ اپنا کومنٹ بھی دے دیجئے ہمیں ایک چاہیے ٹرائبلنگ بیگ جو کہ اتنی سی سپیس کا ہو کہ جس کے اندر یہ جو میں دس سے پندرہ چیزیں بتانے لگ ہوں ایزیلی ہم کیری کر سکے تو اس کے لئے اتنی ہیوڈ سپیس والا بیگ انف ہوتا ہے یہ آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گا ایزیلی مل جائے گا جس کے اندر دو طرح اس طرح کی سپیس ہوں اور اندر سے بھی میں فردر اس کی سپیس دکھا دیتی ہوں آپ کو ابھی اوپن کر کے یہ دیکھیں اچھی خاصی سپیس ہے یہاں پہ ایک اور پوکیٹ ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم اپنی ٹرائبلنگ بیگ اس کو بنا کر پرمنٹ رکھ سکتے ہیں تو جب بھی آپ کو ضرور ہے تو اس کو اٹھایا اور آپ سے یہ ساری جو چیزیں میں بتانے والے ہیں اس کے اندر ڈال کے رکھ دیں آپ ایزیلی کئی پہ بھی ٹرائبل کر سکتے ہیں ایون کہ اگر آپ لوگ اب روڈ جا رہے ہیں تو یہ والا جو بیگ ہے آپ کے لئے بہت ہی جو ہے یوسفل ہونے والا ہے تو چلیں اپنی پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں فرسٹ پہ ہمارے پاس اس طرح کا اپنے ایک بیگ لے لینا ہے آپ کے پاس ہوگا ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ نے خریدنا ہے آپ کے پاس ایسا بیگ ہوگا آپ نے اس کو ہی یوسف ملانا ہے جی تو اس کے بعد نیکس چیز کیا آئے گی ہم لوگ اس بیگ کے اندر کوئی اپنی ایسی بک رکھیں گے جو کہ ہم لوگ ٹرائبلنگ اگر لوگ ہم لوگ نے ٹرائبلنگ پہ جانا ہے جس طرح سے ہم لوگ اسلام بھا جا رہے ہیں یا پھر ہم لوگ ابروڈ بھی جا رہے ہیں تو ہماری ایسا کچھ ساتھی ہونا چاہیے اگر ہم لوگ اکیلے ٹرائبلر کر رہے ہیں تو جس کو ہم بڑھ سکیں مطلب کہ ہماری بک سب سے اچھا زندگی کا ساتھی کیا ہے بک ہے میرے وہ کینڈر کو آوائیڈ کریں کیونکہ وہ پیچھے سے ملٹ ہوکے بہہ رہے گئے ہم لوگ نے ایک اچھی سی اپنی جو ہم لوگ روٹین میں بک کتابوں کو اپنے ساتھی ضرور بنایا ہے کیونکہ انسان بھی جب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو بک کے اندر کچھ ایسا الفاظ ہمیں زندگی سکھا جاتے ہیں جینے کا طریقہ سکھا جاتے ہیں تو اپنی بک کو یا پھر آپ کوئی چھوٹی سی ہولی قرآن بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ آپ کا ساتھی ہے تو وہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں ساتھ میں تصویر رکھ سکتے ہیں اپنے اس ٹرائبلنگ بیک کے اندر بر اس کو کیری آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ قرآن پاک کی جو ہے نا بیت بھی نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیکسٹ ہم لوگ آتے ہیں نیکسٹ ٹیپ کی طرف نیکسٹ ٹیپ ہے آپ نے اپنے بیک کے اندر کوئی بھی گھم یعنی کہ چوئے گھم یا پھر کوئی بھی آپ نے ماؤنٹ کے اندر ایسی چیز رکھتی ہیں آپ کو ہوم ایڈی بتا دیتی چوئے گھم آپ کو مارکیر سے بہت زیاری فلیورز بھی مل جائے گیا وہاں سے بائی کر سکتے ہیں اگر آپ بائی نہیں بھی کرتے تو آپ کو میں ہوم ایڈی ایسا بتاتی کیونکہ میرا چینل بھی ہوم ایڈ چیزوں کا ہے تو آپ نے تھوڑی سی سونف لینی ہے اور اس کے اندر کچھ میٹی سونف اور کچھ دوسری جو اورگینک سونف ہوتی ہے ان کو مکس کر کے ایک ڈبی کے اندر الائچی کے کچھ پیسیز ڈال لیں اور اس کو اپنی چھوٹی سی اتی سی میری سی ڈبی کے اندر نہ بھر کے رکھ لیں اپنے بیک کے اندر تو وہ آپ کے بہت اچھی والی فرینگنس جو ہے نا وہ ہونے والی ہے یا پھر اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے ماؤت فریشنل بھی یوز کر سکتے ہیں مارکر میں بہت اچھے والے یہ بہت ہی اچھا اگر آپ لوگ کیا کہتے ہیں کسی سے بات کریں اگر آپ کے موں سے گندی سمیل بیٹ جو ہے سمیل آئے گی ضروری نہیں ہے کہ سب کے آتی اور ضروری نہیں ہے کہ سب کے نہیں بھی آتی تو بھی آپ لوگ اس کو سپیئے کر لیں کسی کو ملنے سے پہلے اچھی سی خوشبو آپ کے ماؤت سے آئے تو بہت ہی آپ جو ہے نا کونفیڈنٹ فیل کرتے ہیں تو اس لیے ماؤت فریشنل یا ماؤت گم یا پھر آپ لوگ جو ہے سونف اور یہ جو میں نے بتایا اس کے ڈبی میں ڈال کے رکھ لیں آپ کے جو ہے وہ بہت ہی اچھی بریتھنگ آپ کی آئے گی آپ خود بھی جو ہے نا پرسنلی بھی خود بھی اچھے سے جو ہے وہ ٹرائیول کر سکیں گے آپ کو خود کی سمیل بھی جو ہے نا مطلب اچھی آئے گی جی تو نیکس پروڈکٹ کیا آپ کے بیگ میں ضرور ہونی چاہیے چپ سٹک جو ہے نا یہ تو مست ہونی چاہیے آپ کے بیگ کے اندر یہ مست ہو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ آپشنلی ہے آپ اگر یوز کرنا چاہتے ہیں آپ نے بیگ کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لے کوئی بھی لپ سٹک لپ پینسر رکھ لے لپ سٹک جو ہے کھل کے بیک کے اندر گرنے کا خرشہ ہوتا ہے تو آپ لوگ لپ پینسر جو ہے نا یہ گر کے ٹوٹنے کا بھی خرشہ نہیں ہوتا اور اس کو ایزی ٹو یوز آپ یوز کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں اور لپ اگر آپ لوگ لپ گلوز لگانے کے بہت زیادہ شکی ہی نا تو لگا لیں بٹ میں لپ چپ سٹک جو ہے نا اس کو بہت زیادہ وہ نیسیسری کہوں گی کہ اس کو آپ اپنے ٹرائبلنگ بیک کے اندر مست رکھیں کوئی بھی اپنی فیورٹ جو ہے لپ بام آپ نے رکھ سکتے ہیں جیپ سٹک رکھ رہے لپ بام رکھ رہے کوئی بھی رکھ لے موسٹ امپورٹنڈ اینڈ موسٹ نیسیسری تھی واتر واتر بوٹل آپ کے بیک کے اندر یا بیک کے ساتھ مست ہونی چاہئے کیونکہ ہائیڈریٹ آپ رہیں گے تو آپ بہت ہی اچھے پانی بہت زیادہ ضروری ہے اپنے راستے میں جتنا مرضی ٹرائبلنگ ہے پانی کی بوٹل آج کل تو مارکٹ میں اتنی اچھے اچھی بوٹلز آ رہی ہیں آپ دراز سے بائی کر سکتے ہیں جو انسٹاگرام کے پیجز ہیں وہاں سے بائی کر سکتے ہیں دراز بیسٹ شوپنگ مال ہے جہاں پر آپ ایک دین کے لیے ایک دین کے لیے بھی جا رہے ہیں اگر کچھ گھنٹوں کے لیے جا رہے ہیں تو پھر تو یہ اتنا نیسیسری نہیں ہے اگر آپ کی چارج فل ہے بٹ اگر آپ لانگ ٹرائبلنگ کے لیے جا رہے ہیں بٹ آپ کا چارجر جو ہے آپ صبح صبح مالنگ میں ارلی مالنگ اگر آپ پہن جا رہے ہیں تو یہ آپ کے بیگ میں مست ہونا ضروری ہے اس لئے کیونکہ چارجر موبائل بند ہو جائے گا تو آپ اس کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکیں گے موبائل بھی نیسیسری ہے ساتھ لے کے جانا اور ساتھ میں چارجر اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں ہیڈ فون یا پھر ہینٹ فری بلوتو ائر پور جو بھی آپ یوز کرتے ہیں یہ چیزیں مست آپ کے بیگ میں ہونی چاہئے کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر آپ ہماری زندگی ساری موبائل پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے موبائل میں چارج نہیں ہوگا تو ہم کیسے یوز کریں گے اور اگر ہم کسی جگہ پہ ہے ہیڈ فون آگیا کسی کال آگیا یا میوزک سنیا یا ناز سنیا تو ائرپور ہیڈ فون جو بھی آپ یوز کرتے ہیں ہیڈ فری اپنے بیک کے اندر یہ بھی رکھ ہے ہمارے پاس پوفیوم آج کل مارکیٹ کے اندر اتنے زیادہ ری فیلر یا پھر میری پوفیوم مل رہے ہیں یا میں سکرین پہ شو بھی کروا دوں گی داراز سے یا پھر میری ٹرائیل پوفیوم اس کے علاوہ یہ اپنے بیک کے اندر مل رکھتے ہوں اتنی پیکنگ والا کیونکہ یہ اتنی کوئی سپیس بھی نہیں لیتا اور اتنا ایزی ٹو یوز ہوتا ہے اس کی مطلب فریکنس اور ایچ ایوی ایوی ہر ایک پوفیوم آپ کا فیوریٹ ہو گیا یا پھر اس کے علاوہ کیا کہتے یہ بوڈی میسٹ میرا فیوریٹ محلو کا بلوزم ڈری مطلب کوسٹی بھی نہیں اور موسٹ افورڈیبل ہے اس کی فریکنس ایچ آپ کے پاس خوش ہو آیا ٹراؤلنگ کر رہے ہیں سویٹنگ نہ ہو ہی نہیں سکتا تو اس کو ختم کرنے کیلئے آپ کو پاس پوفیوم یا پھر ایسی چیز ہونی چاہیے جو کہ آپ کو اپنے رکھ سویٹنگ آئے گی تو اس کے اپنے پوفیوم ریفیل بوٹل لے لیں بڑی بوٹل جو چھوٹے نہیں لے سکتے تو ریفیل کر کر مرس ٹراؤلنگ بیگ کے اندر یہ لکھ ایمپورٹن چیزیں ہیں جی تو اس کے بعد آگیا ہمارا نیکس سٹیپ نیکس پروڈک ہمارے پاس سنگلاسز ضرور ہونی چاہیے اگر ہم لوگ گرمیوں میں گرمیوں میں سٹیو میں ٹراؤلنگ کر رہے ہیں تو سنگلاسز نہیں پروڈکشن سن پروڈکشن کے لئے بھی بھی ہم لوگ اچھی جگہ پر جا رہے ہیں وہاں پر اپنے سیلفیز لینے تو اس کے لئے ہمارے پاس گوگل یا سنگلاسز ضرور ہونی چاہیے ساتھ میں ہمارے پاس ماسک ہونا چاہیے کوئی بھی بلیک مسٹ رکھ کریں کیونکہ بلیک ہر ڈریس کے ساتھ جاتا ہے اگر مطبعہ آپ پیچر کرنے کے لئے بھی جا رہے ہیں کئی پر ٹرائیل ٹور پر ٹرپ پر کئی پر جا رہے ہیں تو ہم زیادہ ٹائم کر کے رکھتے ہیں فر اگر کافی ہیڈک فیل ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ ماسک رکھتے ہیں بیہک ہندے تو یہ ماسک ہم گئے ہوئے ہیں تو ہم ہوسپیٹل میں جانا پڑ گیا تو ہاں پہ اس طرح سے نوزو کومیل ہوتی ہم آپ ساتھ لے آتے 99% ڈیزیز جو ہم ہوسپیٹل جاتے ہم آپ ساتھ لے آتے کیونکہ آپ ایسی وائرل انفیکشن جو ہے ہم ماسک مر پاس ہوگا ہم اس کو یوز کریں گے تو ہم پلوشن سے دھوان سموک اس سے بھی ہم باس لیتے تو ماسک اپنے مست رکھا کریں جیسا بھی آپ رکھیں بلیک کلر کا رکھ تو بیس ہے اچھا یہاں پہ میں آپ سے بات کرتی ہوں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں کالیج یا پھر یونی گوئنگ ہیں یا پھر آپ لوگ ہاؤس وائب ہیں تو آپ کے پاس بیگ میں ایسی منیمم جولئی راستے میں کری کر سکے اس کے لئے میرے پاس دیفرنٹ کسیم کی وائچ ہیں اپنے 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 میرے فیوریٹ ہے میں کوئی بیسٹ ایوینت یا پھر میری لائیف کا بیسٹ ڈے یعنی جیسے کہ میرا پہلا پیپر میری لکی وائچ تو میں بیسٹ پہنے میں ہمیشہ اپنے جو میری بکس 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 یونی میں ساتھ ہوتا ہے کوئی گو ساتھ ہوتی پہنے پہنے بہنے پہنے 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 بہنے دو رکھے رکھے بلیک اور بولڈن کلر چل رکھے بہت نائس اور الگنٹ سی لک پہنے اس کے بعد آپ کے پاس منیمم سی جلری ہونی چاہیے جس طرح اس کے میرے پاس دیری یوز کے لیے میں پہنتی ہوں یہ والی بالیاں یہ دیکھیں اس سے ایک دم سے بلکل بہت ہی کیوٹ سی لک آجاتی ہے آپ کا فیس جو ہے بہت ہی مطلب ایک الگی لک آجاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ہیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بیٹس والے جو ہیں اگر آپ انمیریڈ ہیں اور کالیج گوئنٹی نیج آپ کی ہے بینر ہے تو آپ لوگ اس طرح کے منیمم سے بہت سے مارکیٹس آپ کو مل جائیں گے آپ اس طرح کے بیٹس لے کر رکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس چھوٹا سا پینڈٹ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے دیکھیں گے یہاں پر صحیح نظر نہیں آرہا کیونکہ یہ نا زافران کے زرگون پتن کون سے زرگون ہوتے ہیں مجھے صحیح سے اس کا اتنا نولیج نہیں ہے وہ والے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ایلگنٹ سا یہ لگتا ہے میرا کیا کہتے ہیں نیکلس اس کے علاوہ ہیئر کو ٹائے کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک کیچر جو ہے یہ اس طرح کا آپ اپنے جولری باکس بنا لیں اس کو آپ اپنے بیک کے اندر اس طرح سے رکھیں نہ ہی آپ کے کچھ بکھرے گا نہ ہی کچھ اس طرح اس کو کھولیں یوز کر اپنے کوئی ایک پیاری سی رنگ آپ پہن لیں میں بلیک لڑکی یہ والی جو ہے کبھی کبھار موس پہنتی ہوں کچھ میرے پاس چاندی کی رنگز ہیں وہ والی میں دو ہیں وہ کبھی کبھار وہ پہن لیتی ہوں اس طرح مطب وہ نہ ہی لائٹ ویٹ آپ اگر ٹینیجر ہیں کولیج گوئی ہیں تو بلکل لائٹ ویٹ جولری آپ کو پہن سکتے ہیں یہ بلیک مجھے ناگ اس طرح کے بہت زیادہ پسند ہے اس لئے یہ میں ہمیشہ کہہ مطبع اگر مجھے پہن نہیں پڑے تو میں یہ ض بلکل لگتی ہے تو آپ کو پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیر کے لیے تو ہیر اگر آپ کو کنگ کرنا بھول گیا ہے یا پھر آپ نے اپنے اپنے ہیر ہے تو آپ کے پاس ہیر ٹائنز ضرور ہونی چاہیے اور ساتھ میں کوئی کلپ ہونا چاہیے جو کہ آپ ایزی لیے اگر آپ لوگ ہیر کو بینٹ کرنا جاتے ہیں گرمی ہے یا پھر کوئی بھی مسئلہ ہے آپ واش روم جا رہے ہیں کچھ بھی ہے تو آپ ایزی لی کسی سے مانگنے کی بجائے آپ نے بیک کھولے آرام سے اس کو یوز کر اور پھر تب مجھے آپ دعائیں دیں گی جب آپ اس کو رکھ کے اور یوز آپ کی آئے گی تو جی تو ہم ٹرائبلنگ پہ جا رہے ہیں تو دیفنیٹلی جب ہم کار میں سے یا پھر باہر نکلیں گے سٹاپ چینج کرنے کے لیے یا پھر ہم نکل رہے ہیں تو ہمیں سن بلوک کی تو اشش ضرورت ہے جس طرح پانی کی اشش ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہماری سکین کو سن بلوک کی اشش ضرورت ہوتی ہے تو سن بلوک جو ہیں آپ لوگ جو ری فیلر لے کے چھوٹی بوک کے اندر ڈال کے اگر یہ پورا نہیں رکھ سکتا ہے فیسے جتاں بیک میں نے بت ہے آپ لوگ کو اتنا بیک ہو تو یہ ایزی لی آپ کے بیک کے اندر آ سکتا ہے اس کو اگر آپ اپنے بیک کے اندر ڈال کے رکھ لیتے ہیں تو آپ کا بہت اچھے والا میں کہتی ہوں سن بلوک اگر آپ جوز کر لیتے ہیں تو آپ کو بی بی کریم کی بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑیں گی سٹیبلنگ میں راستے میں آپ لوگ تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں اپنا سن بلوک لگائیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ لوگ اپنی لپ بام لگائیں گے آپ نے اپنا لپ کلوز رکھا ہے بہت ہی زیادہ آپ کا فی اور آپ کی اچھی لک آ جائے گی نا کہ آپ ہاتھوں اور پاؤں کے پر اپنا لوشن فیورٹ جو ہینڈ کریم ہے وہ لگائیں اپنا پر فیم لگائیں اپنے میں کہتے ہوں میک اپ سے آپ گلو نہیں کر سکتے آپ کے اندر سے گلو آنی چاہیے مطبع آپ نیٹ اینڈ کلین ہیں تو وہی آپ کی گلو ہے نہ کہ میک اپ تھوپ لیں اور آپ کی جو ہے نا اندر سے جب سکن نہیں گلو نہیں کرے گی تو اوپر سے تھوپنے کا کیا فائدہ تو اس لیے آپ لوگ سن بلوک مست رکھیں جو بھی آپ کا فیورٹ ہے میں نے اس کے اوپر بھی ڈیفرنٹ مطبع اپنی الیک سے ویڈیو بنا کے اپنے چینل کے اوپلوڈ کی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں سیدنی کا بہت ہی افورڈیبل اور بہت ہی مزے کا ویڈیویڈیمنٹ سی ہے اس لیے یہاں پہ چلو ہم پرموشن ہی کریں نہیں کچھ چیز پر ریویو دے رہے ہیں ہم لوگ تب بھی بات کریں سن بلوک آپ کا مست ہونا چاہیے آپ کی کیا کہتے ہیں ٹریبل کٹ کے اندر جی تو ہم نے ٹریبل کٹ کے اندر ہر چیز کی بات کر لی ہے ہر چیز کی پانی پینے کی خوشبو لگانے کی کی کہتے ہیں اچھا دکھنے کی تو ہم نے جو ہے اپنے موں کو دھونے کی تو کئی بات نہیں کی جب ہم ٹریبل کرتے ہیں تو راستے میں بہت زیادہ درست ہمارے فیس کے پر آ جاتی ہے ہمیں خانہ پڑ جاتا ہے تو ہمیں وہاں پہ کئی جو ہے راستے کے اندر ٹوٹا جاتے ہیں یا پھر سٹیر گیا آتا ہے وہاں پہ ہینڈ واش یا پھر فیس واش نہیں ہوتا تو ہم لوگ کیسے کریں گے اگر ہمارے بیک کے اندر ہم اپنا فیوریٹ کوئی بھی فیس واش رکھ لیتے ہیں تو ہمیں وہاں کا یوز کرنے کے وہاں کا پتہ نہیں انہوں نے وہ کب سے فیل کر کے رکھا ہوتا ہے اگر پتہ نہیں فیل کیا ہوا بھی ہے تو وہ ایکسپائیری ہے یہ کیسے آپ کے فیس کے پر سوٹیبل ہے یا نہیں ہے آپ کے فیس کے پر اس کو اپلائے کرنے کے بعد ایک نہیں آ جاتی ہے پتہ نہیں آپ کو وہ یوز کرنے کے بعد آپ کے جرمز جو ہے ہاتھوں سے پھولی طور پر ختم ہوئے یا نہیں تو ان ساتھ چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کے اگر پوکٹ کے اندر آپ کے بیک کے اندر آپ کا اپنا جو ہے فیوریٹ ون آپ کا ساتھی کیا کہتے ہیں فیس واش ہوگا تو آپ کو اس ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ اپنا فیس واش نکالیں ہینڈ واش کریں فیس واش کریں اور اپنا جو ہے ہم نے باتیں کر لیے فیس کو بھی دھونے کی فیس کو اچھا دکھنے کی بھی سنس پروڈکشنز کی بھی پر ہم لوگوں نے اپنے ہینڈ سکیئر کی کوئی بھی بات نہیں کی تو ہاتھ بھی تو ڈرائے ہو جاتے ہیں جب ہواب جیسے کہ سردی ہم باہر بائک پر یا تو تھوڑا سا ٹرائیولنگ ہی کر لینا تو ہمارے ہاتھ جو اتنے ہی زیادہ خوشک ہو جاتے ہیں ڈرائے ہو جاتے ہیں کیا بتاؤں تو آپ جو ہے اپنا فیوریٹ ون کوئی بھی لوشن ہی پیکنگ میں آپ کو کلی ہے کہ مارکٹ سے ایزی مل جاتا ہے آپ اس کے اندر فیل کر کے یا پھر ایمپی تھی بوٹلز بھی آپ کو دہراس ایزی مل جاتی ہے آپ اپنا فیس وش اس کے اندر چھوٹی سی بوٹل ہوتی ہے اس کے اندر آپ اپنا شیمپو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ اپنا فیس وش ڈیشنر کچھ بھی ٹوٹ پیسٹ وغیرہ تو سب کچھ ایڈ کر رکھ سکتے ہیں تو یہ رہی آپ اس کے اندر کوئی سا بھی اپنا فیوریٹ جو ہی هنڈ اور فی ہم ٹرائبلنگ کر رہے ہیں ٹرائبلنگ کس سے کریں گے بھائی پیسے ہوں گے تو کریں گے نا تو پیسے رکھیں گے کس میں اتنے بڑے بیہ کے اندر اگر ہم پیسے ایسے ہی رکھ دیں گے تو وہ تو مسکر ریعت ہو جائے گا بھائی کرایا لینے کے لیے بھائی ساپے کھڑے ہیں پٹرول ڈالوانے کے لیے ہم گاڑی پٹرول ڈالوالی ہے ہم لوگ اب ڈھونڈنے لگ جائے گاڑی میں سے پرس کو کھولا چولو جی تا ٹائم تو ہوت بڑے پرس کے اندر بیگ کے اندر آپ کو ایک چھوٹا سا اپنا اتنا پرس ضرور ہونا چاہیے جس کے اندر آپ اپنی اماؤنٹ اپنے کارڈ اپنے ایڈی کارڈ اپنے ایٹی ایم کارڈ اور بلا بلا جو بھی کارڈ ہیں وہ آپ کے اس کے اندر ہو وہ آپ کے ٹرائبلنگ بیگ بھی ہوں کیونکہ وہ ٹرائبلنگ میں تو یوز ہوتے ہیں پیسے باہر جگھر میں بیٹے پیسے کا ہی ہوتے ہیں آن لائن شوپنگ کرو تو تب بھی وہ باہر آئے گا تو باہ اور پرس کے اندر اندر ہمارے پاس ایکسٹر منی جہاں پر ہم جا رہے ہیں اس کے لئے منی سے ہٹ کے آپ لوگ ایکسٹر اپنے پیسے ہی ہاں یہاں پر ایک ٹپ میں دوں گی کارڈی اور کارڈی ونگ گرز کے لئے بھی کہ آپ نے بیگ کے اندر ہمیشہ کہیں نہ کہیں چھوٹا وائلٹ ہے چھوٹا 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 اپنے ایسے کہ ایسے کارڈنگ لے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہی 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 ہوتے ہمیشہ رکھا گئے کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ایکسیڈنٹلی ہمیں کہی پہ جانا پہ جائے ایکسیڈنٹلی اگر ہمیں بھائی یا بابا لینے آتے ہیں اگر وہ نہیں آرہے تو ہمارے پاس کرایا تو ہو نا اپنا ہم اس کو نہ کہ ہم اپنی فرنڈ سے ادھار لیں بلکہ ہم لوگ اپنا یوز کریں اس سے بندہ نا انڈیپینڈنٹلی فیل ہوتا ہے گرلز کے لیے موسٹلی یہ چیزہ ووائز کے پاس تو ہوتے ہیں گرلز کے پاس یہ پلس پوائنٹ آپ اس طرح کے بیک جو ہیں کسی سے بھی داراز سے بائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوکل لی مارکٹ سے بھی کسی سے بھی خرید سکتے ہیں تو یہ بھی موسٹ اپنی چیزوں میں رکھا کریں ہم ٹریفلنگ کر رہے ہیں میرے بندہ میرے ورگہ بندہ باتے انہوں الٹیان آن راہ چیتے تھے ہو ہی نہیں سکتا تو اس سے بھائی بچنے کے لیے ہمیں پیلس لینے چاہیے راستے میں موسٹ لینے چاہیے تو کہہ کہتے ہیں آپ کا سفرت آکے نہ صرف آپ کا خود کا بلکہ آپ کے ساتھ جو جا رہے ہیں ان کو بھی آواز آرینا نا فیلو وومٹنگ ہو اس کے بعد اگر آپ روم میں ہی کرتے ہیں تو پورے روم کا جو ماحول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے بائی سا تو اس سے بچنے کے لیے آپ جو ہیں اپنی ایک چھوٹی سی کٹ بنائی یہاں پر میں شو کر رہی ہوں اس طرح کہ آپ کو دراز سے ایزی لی اور بہت ہی افورڈی بل اگر آپ کو چھوٹی سی کٹ مل جائے گی آپ نے اس کو لینا ہے اس کے اندر کون کنسیم میڈیسن رکھنی ہے ابھی میں آپ کا بتاتی ہوں آپ نے رکھنی ہے فیور کی دو ٹیبلرٹس آپ نے رکھنی ہے دو ٹیبلرٹس وومٹنگ کی آپ نے رکھنی ہے سٹ درد کی پیناڈول کا پتہ رکھ لیں نہیں پتہ نہیں وہ چھوٹی کٹ ہوتی ہے دو سے تین ٹیبلرٹس رکھ لیں ٹھیک ہے اپنے لیے ٹھیک ہے اور ایکسرا رکھیں آپ کے ساتھ کوئی ہے آپ اس کو دیتے ہیں تو وہ بڑا تھینکفل ہوگا آپ یہ بات لکھ لینا میں پرزور کے کیپسل رکھ لیں اگر آپ کے ہی پر کھانا کھانا جا رہے ہیں تو آپ کو میدے کا جو ہے ڈیجیشن کا مسئلہ تو اس سے پہلے آپ وہ کھا لیں اس کے علاوہ اپنا سنی پلاس رکھ لیں پیر وہ جو ہوتے ہیں کیے کہتے ہیں سنی ٹری بینڈ ایڈس رکھ لیں کوئی بھی کیا کہتے ہیں اس کے اندر آپ اس طرح کی چیزیں رکھ لیں تاکہ آپ کا سفر جو ہے اسے آپ کو کہیں پہ چوٹ لگی ہے دور کھڑتے ہوئے کار کا آپ کا وہاں پہ نشان بن گیا کوئی بھی سراخ آ گیا مطلب زخم ہو گیا ہے رگڑ لگی ہے دیوار کے ساتھ چلتے چلتے کہیں سے رگڑ لگی ہے فٹا فٹ سے اپنا بیگ کو لیں اپنے سنی پلاس رکھ لگائیں کسی کی آپ کو کوئی ہسپیٹل تو یہ اپنی جو ہے نا پین کیلر کٹ مست بنایا کرے آپ کے پاس اوکے جی آپ گلز ہیں آپ کہیں پہ ٹرائبلنگ پہ جا رہے ہیں آپ بروڈ جا رہے ہیں یا پھر ایکزیمز دینے جا رہے ہیں یا پھر ہوسٹل مطلب کہیں پہ بھی آپ جا رہے ہیں تو کچھ ڈیس کیلئے جا رہے ہیں تو آپ کے بیگ کے اندر مست جو ہے نا سنیٹ ریپیرز ہونے چاہئے کیونکہ اگر مطلب یہ بہت زیادہ آپ کی نا یوسفل آنے والی چیز ہے تو آپ مارکر سے میں آپ کو یہاں پہ سکرین پہ شو کروا دوں گی اس طرح کہ آپ کو ڈیفرنٹ طرح کے جو ہے نا آپ کو پاؤچیز مل جائیں گے جس کے اندر اپنے پیرز کو آپ جو ہے نا ارگنائز کر کے رکھتے بیگ کے اندر کیونکہ اگر فر ایکزیمپل کوئی بھوئی بھی آپ کے پیر کو چھیڑتا ہے مطلب آپ کے بھائی وغیرہ بھی تو پاؤچ ہوگا وہ ڈیفرنٹل کھول کے نہیں دیکھے گا کس کے اندر کیا اپنے جو اس نے چیز لینی ہو وہ لے گا بس چلا جائے گا اگر آپ کا وہ ہی جو ہے فر ایکزیمپل پیڈ والا ہی پیک ہے تو اس کو مطلب آپ کو خود بھی وہ کھوڑ رہا ہے تو آپ کو شیم فیل ہوگا کہ وہ کھوڑ رہا ہے وہ دیکھنا لیں تو اس لئے یہاں پہ وہ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس کو تو یہ بھی مست اگر آپ گرلز ہے تو ضرور رکھئے گا یونی گوئنگ گرلز کے لیے بھی اور کالیج گوئنگ گرلز کے لیے بھی یہ مطلب اپنی ایک کٹ بنا کے اس طرح کی سینیٹری جو کٹ ہے اس کو بنا کے رکھیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں ایزی رہیں سب کو بتانے کے بجائے خود ہی آپ کو پتہ لگے جب پتہ لگے تو کچھ مسئلہ ہے تو اس کو سولو کریں اور کوئی بھی مطلب اسی کو ڈسٹرپ کرنے سے کیا فائدہ ہے کوئی آپ کا کچھ نہیں کرتا آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے تو اس لیے اپنے لیے خود انڈیپینڈنٹ بنے اپنے لیے جی تو ویڈیو بہت لانگ ہو رہی ہے بس آپ لوگوں نے پریشانی ہونا بس دو کچھ کھانا پڑ گیا ہے آپ کے پاس پانی نہیں پینے کے لیے چھوٹی بوٹل ہے کتنے لوگ جا رہے ہیں اگر ہاتھ مو دونے کے لیے پانی تو پھر پییں گے کیا بھائی تو اس لیے وہ وائپس بی بی وائپس جو ملتے ہیں اسی لیے مل جاتے اس کے چھوٹے پیکس ملتے ہیں اس کو اپنے پرس کے اندر رکھیں ٹیشو رکھیں کھانا کھانے کے بات ہاتھ ساف کر اس کے لیے اس کو پھینک دیں باہر آپ لوگ اس کو ویسٹ کر دیں تو آپ کا سفر بہت زیادہ ہسان ہونے والا ہے بی بی وائپس پلس ٹیشو کے چھوٹے چھوٹے پیکس جو ہے نا ازی لی وی دن وان ففٹی روپیس یہ دونوں چیزیں آپ کو چھوٹی پیکنگ میں مل جائے گی آپ نے بیک کے اندر یہ دال کے مست رکھیں اچھا تو لاسٹ ون اینڈ نوٹ آلیسٹ وائٹ سمال ہیر براش وید میرر یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح کہ بہت یونیک سے اور مل جائیں گے اس پہ داراز پہ تو اس کو آپ اپنے بیک کے اندر رکھیں نہ کہ وہ بڑا برش جو آپ گھر پہ یوز کرتے ہیں یا پھر کوم رکھیں برش کریں اور آپ نہ رکھیں نہ ہی کسی سے مانگ رکھیں اگلا بندہ بہانے بنا دیتا ہے بھائی میرے کون نہیں گا پھائیں 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 اس لیے اپنے چیزیں رکھیں اپنے پاس تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہم سکر میری آج کی ویڈیو آپ کو اور پروڈکٹس ایڈ کرنی چاہیے تاکہ میری بھی وکیبری میں کہہ رہی ہوں نالیز میں اضافہ ہو تو ملتی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ آف بیس ٹیک کیر با 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 با